دنیا میں بہت سے ایسے بولر ہیں جو بہترین بولنگ کی وجہ سے کرکٹ کی تاریخ میں اہم مقام رکھتے ہیں جن میں سے کچھ ڈیکنگ آف سونگ تو کچھ جادوگر کہلاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دس تیز ترین بولرز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے کرکٹ کی دنیا میں کئی بیٹسمنوں کی پسلیاں توڑ دی اور سر پھاڑ کر چہرے خونوں خون کر دیئے دنیا انہیں دی سپیڈ ماسٹر کے نام سے جانتی ہے یہ نیوزی لینڈ کا فاس بولر ایک بہترین ٹیلنڈ تھا جسے اپنے کیریئر کے ابتدائی مرحلے میں سپیڈ ماسٹر کی وجہ سے جانا جاتا تھا انہوں نے کئی بار دنیا کے بڑے بیٹسمنوں کو دول چٹائی اور کئی بیٹسمنوں کے کیریئر تباہ کر دیئے لیکن بونڈ بہت سی چوٹوں سے دو چار تھا جس کی وجہ سے ان کے کیریئر کی لمبی عمر متاثر ہوئی اور صرف نو سال کرکٹ کھیلنے کے بعد شین بونڈ نے دوہزار دس کو ہمیشہ کے لیے کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا اس چھوٹے سے کیریئر میں انہوں نے بہت سی کامیابیاں سمیٹی دوہزار تین کے ورلڈ کپ کے دوران شین بونڈ نے اپنے کیریئر کی تیز رین بال ایک سو چھپن اشار یا چار کلو میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پھینک کر کرکٹ ہسٹری میں اپنا نام زندہ رکھا انہوں نے اٹھارہ ٹیسٹ میچ کھیل کر ستاسی وکرز بیاسی آوڈیای میچ کھیل کر ستاسی وکرز اور بیس ٹی ٹوینٹی میچ کھیل کر پچیس وکرز حاصل کی نمبر نائن محمد سمی محمد سمی پاکستان کے بہترین بولرز میں سے ایک ہیں یہ شویب اختر کے بعد دوسرے تیز رین پاکستانی بولر ہیں محمد سمی اکثر انجری اور خراب پرفومنس کی وجہ سے ٹیم میں جگہ نہ بنا پائے لیکن پھر بھی ان کے نام بہت سے ریکارڈ ہیں محمد سمی واحد پاکستانی بولر ہیں جنہوں نے ٹیسٹ آوڈیای اور ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں ہیٹری کی سمی نے دوہزار تین کو زمباوے کے خلاف اپنے کیریئر کی سب سے تیز رین بول ایک سو چھپن اشاریہ چار کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پھین کر کرکٹ کی تاریخ میں نویں سپیڈ ماسٹر بن کر ابرے ان کے نام چھتیس ٹیسٹ میچوں میں پچاسی وکرز ستاسی ونڈے میچوں میں ایک سو اکیس وکرز اور تیرہ ٹی ٹوینٹی میچز میں اکیس وکٹے ہیں اس تیز رین گینباد نے پندرہ سال پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنے کے بعد دوہزار سولہ کو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا نمبر ایٹ میچل جونسن میچل جونسن اسٹیلیا کے تیز رین بولرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے اسٹیلیا کے لیے بےمثال کامیابی ہیں سمیٹی جونسن اچھی بولنگ کے ساتھ بیٹنگ بھی کرتے دوہزار تیرہ میں انگلینڈ کے خلاف جونسن نے ایک سو چھپن اشاریہ آٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بال پھینکر کرکٹ کی تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا جونسن نے دوہزار پانچ سے دوہزار پندرہ تک اسٹیلیا کے لیے کرکٹ کھیلی اس دوران تین سو تیرہ ٹیسٹ وکٹس اور دو سو انتالیس ونڈے وکٹس حاصل کی جونسن دوہزار چودہ میں آئی سی سی کرکٹر آف دیئر اور آئی سی سی ٹیسٹ پلیئر آف دیئر آوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں میچل جونسن کرکٹ تو چھوڑ گئے لیکن شائقین کرکٹ کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں شاید آپ میں سے بہت سے لوگ فیڈل ایڈورڈ کے بارے میں نہیں جانتے یہ انیس سو بیاسی کو پیدا ہوئے اور دوہزار تین سے دوہزار بارہ تک ویسٹ انڈیز کے لیے کرکٹ کھیلی یہ انڈے روبرٹس کے بعد دوسرے ویسٹ انڈیز کے تیز ترین فاس بولر تھے جنہوں نے دوہزار تین کو سعود افریقہ کے خلاف ایک سو ستاون اشار یا سات کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بال پھینک کر کرکٹ ہسٹری کے ساتھویں تیز ترین فاس بولر بنے اس ٹیلنٹ کو برائن لارا نے ڈونڈا لیکن انجری کی وجہ سے دوہزار بارہ کو انہوں نے کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا انہوں نے اپنے کرکٹ کیریئر میں پچپنٹ ٹیسٹ میچ کھیل کر ایک سو پینسٹ وکٹ سے حاصل کی اور پچاس آڈیای میچ کھیلتے ہوئے ساٹھ وکٹیں حاصل کی نمبر سکس انڈے روبرٹس انڈے روبرٹس سابق ویسٹ انڈیز کے فاس بولر ہیں انیس سو ستر کی دہائی میں ان کی رفتار اپنے اروج پر تھی ان کے تیز رفتار بونسر کے سامنے بڑے بڑے بیٹسوینوں کی ٹانگیں کابتیں اور وہ ان کے سامنے ریٹ کی دوار ثابت ہوتے کیونکہ روبرٹس سب سے تیز تھا اور وہ اپنے دور کے سب سے خوفناک بولرز میں سے ایک تھا انہوں نے انیس سو پچتر کو اسٹیلیا کے خلاف اپنے کیریئر کی سب سے تیز گیند پھینکی جس کی رفتار ایک سو انسٹھ اشاریہ پانچ کلو میٹر فی گینٹا تھی اور یوں انڈر روبرٹس کرکٹ کی طریقے چھٹے تیز رین فاس بولر بنے انہوں نے اپنے نو سالہ کیریئر میں سنتاریس ٹیسٹ میچ کھیل کر دو سو دو وکٹس حاصل کی اور چھپن آڈیای میچ کھیل کر ستاسی وکٹس حاصل کی یہ ٹیسٹ کرکٹ کے دونوں اننگز میں ساتھ ساتھ وکٹیں بھی حاصل کر چکے ہیں نمبر فائف میچل سٹاک میچل سٹاک کا شمار دنیا کے تیز رین بولر اور یورکر ماسٹر میں ہوتا ہے اس وقت یہ اسٹیلیا کے مین بولر ہیں اور اسٹیلیا کو کئی میچ جتوا چکے ہیں ان کے کیریئر کا غاز دوہزار دس کو انڈیا کے خلاف ہوا اسٹیلیا کو ورلڈ کپ دوہزار پندرہ کا چیمپین بنانے میں میچل سٹاک کا اہم کردار تھا سٹاک ونڈے کرکٹ کے باون میچوں میں وکٹوں کی تیز درین سینچری کرنے والے دنیا کے تیز درین وکٹ ٹیکر ہیں اس سے پہلے یہ ریکارڈ پاکستان کے سکلین مشتاک کے پاس تھا جنہوں نے تریپن میچ کھیل کر وکٹوں کی سینچری کی سٹاک دنیا کے پانچویں تیز درین بولر ہیں جنہوں نے دوہزار پندرہ کو نیوزی لینڈ کے روز ٹیلر کے خلاف اپنے کیریئر کی سب سے تیز گین ایک سو ساٹھ اشار یا چار کلومیٹر فیک گنٹا کی رفتار سے پھینک کر کرکٹ کی تاریخ کے پانچویں سپیٹ محصر بنے انہوں نے اب تک ستاون ٹیسٹ میچوں میں دو ست چوالیس وکٹیں حاصل کی ونڈے کرکٹ میں ان کے پاس ایک سو پجتر وکٹیں ہیں اور اٹھائیس ٹی ٹوینٹی میچ کھیل کر یہ انتالیس وکٹیں حاصل کر چکے ہیں نمبر فور جیف تھامسن جیف تھامسن کا شمار اپنے دور کے تیز درین فاس بولرز میں ہوتا ہے جو نائنٹیز کے بیٹسمنوں کے شکاری تھے یہ اپنے دور کے سب سے تیز درین بولر تھے نائنٹین سیونٹی فائش میں ویسٹ انڈیز کے خلاف جیف تھامسن نے اپنے کیریئر کی سب سے تیز رفتار گیند پھینکر دنیا کرکٹ میں ہلچل مچا دی ان کی بول کی سپیڈ ایک سو ساٹھ اشاریہ چھے کلومیٹر فی گینٹہ تھی اور اپنے تیرہ سالہ کیریئر میں دو سو ٹیسٹ وکٹیں اور پچپن ونڈے میچوں میں وکٹیں حاصل کی جیف تھامسن دنیا کے پہلے بولر تھے جنہوں نے ایک سو ساٹھ اشاریہ چھے کلومیٹر فی گینٹہ کی رفتار سے بول کروا کر کرکٹ کی تاریخ میں اپنا نام زندہ رکھا نمبر تھری شونٹیٹ شونٹیٹ کرکٹ کی تاریخ کا احساس تارہ تھا جو انجری کے باعث ٹوٹ گیا انہوں نے ونڈے کرکٹ کا آغاز دوہزار سات میں کیا اور جلد ہی ناقابل یقین رفتار کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں شہرت حاصل کی لیکن انجری کے باعث دوہزار گیارہ کو انہوں نے اپنا آخری ونڈے میچ کھیلا اور کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اس مختصر کیریئر میں ان کے نام بہت سے ریکارڈ ہیں شونٹیٹ دنیا کے تیسرے بولر ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کی سب سے تیز گین انگلینڈ کے خلاف پھینکی جس کی رفتار ایک سو اکسٹھ اشاریہ ایک کلومیٹر تھی یوں شونٹیٹ دنیا کے تیسرے تیز رین سپیڈ ماسٹر بنے انہوں نے اپنے کیریئر میں صرف پینتیس اوڈی آئی اکیس ٹی ٹوینٹی اور تین ٹیسٹ میچ کھیلے یوں انجری کے باعث اسٹیلیا نے اپنا سپیڈ ماسٹر کھو دیا نمبر ٹو بریٹلی بریٹلی کو کرکٹ کی دنیا کا دوسرا سپیڈ ماسٹر کہا جاتا ہے انہوں نے نائنٹین نائنٹی نائن سے انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز کیا اور اپنی تیز رفتار بولنگ کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں شہرت حاصل کی انہوں نے دوہزار پانچ کو نیوزی لینڈ کے خلاف ایک سو اکسٹھ اشاریہ ایک کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بولنگ کروا کر کرکٹ کی تاریخ میں اپنا نام زندہ رکھا بریٹلی دنیا کے پہلے بولر تھے جنہوں نے سب سے پہلے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں ہیٹ رکی انہوں نے اسٹیلیا کو دوہزار تین اور دوہزار سات کا ورلڈ کپ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا اور دوہزار بارہ کو ہمیشہ کے لیے کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا دوستو یہ تو سب جانتے ہیں کہ کرکٹ نے دنیا کو کئی بڑے نام اور ستارے دیئے اور انہی میں سے ایک نام ہے کرکٹ کی دنیا میں اپنی رفتار کی دہشت سے دنیا کے بڑے سے بڑے بیٹسمنوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرنے والے راول پنڈی شوئے بختر کا اس نام کو شاید ہی کوئی کرکٹ لور نہ جانتا ہو جس نے اپنے چودہ سالہ کیریئر میں دنیا کے بڑے سے بڑے بیٹسمنوں کو دول چٹائی اور ان کا سامنا کرتے ہوئے برائن لارا سچن اور رکی پونٹنگ جیسے بڑے بڑے بیٹسمن گبراتے شاید آپ کو یہ سن کر حیرانی ہو کہ شوئے بختر بچپن کے کچھ سال چلنے سے محروم تھا ان کے والد گیٹ کیپر کی نوکری کرتے تھے شوئے بختر کو کرکٹ کھیلنے کا اتنا زیادہ شوق تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سٹڈی کو چھوڑ دیا بچپن میں یہ چھے فیملی ممبر سمیت ایک کچھے مکان میں رہا کرتے تھے جب انہوں نے کرکٹ اکیڈمی جوئن کی تو اکیڈمی تک جانے کے لیے ان کے پاس کرایا نہ تھا اس لیے یہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے لمبا سفر اکیڈمی تک باگ کر جاتے شوئے بختر اپنی کتاب میں بتاتے ہیں جب مجھے لہور میں ٹرائل کے لیے جانا تھا تو میرے پاس کرایا نہ تھا تب میں نے بس کا سفر فری میں بس کے اوپر بیٹھ کر تیہ کیا اور دو وقت کے کھانے کے لیے ایک تانگے والے سے مدل لی شوئے بختر نے اپنا ڈیبیو انیس سو ستانوے کو بائیس سال کی عمر میں کیا اور ان کی تیز رفتار گین بازی نے ویسٹ انڈیز کا جینہ حرام کر دیا دنیا کے لیے ان کا کرکٹر بننا اور کرکٹر کی تاریخ میں سب سے تیز گین باز بننا شاید قدرت کا ایک کرشمہ تھا پر شویب کو خود پر یقین تھا کہ وہ ایک دن ایسا ضرور کرے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ چونکی دار کا بیٹا بھی دنیا میں اپنا نام روشن کر سکتا ہے یہ ان کا جنون تھا جو اتنی سخت بماری کو شکست دے کر اپنا خواب پورا کیا اور کرکٹر کی دنیا میں ایک ایسا بولر بن کر ابرا جس نے رفتار کی جنگ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اس زمانے میں تیز بولر بینا ہیلمٹ کے بلے بازوں کو نشانہ بنایا کرتے تھے لیکن شویب اختر نے ہیلمٹ پہنے چہرے بھی خونوں خون کر دیئے شویب اختر نے دوہزار تین کو انگلینڈ کی خلاف ایک سو اکسٹھ اشاریہ تین کلومیٹر فی گینٹا کی رفتار سے بول پھینک کر ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا جو شاید کبھی نہیں ٹوٹ سکتا اس نے پاکستان کے لیے بہادری سے کرکٹ کھیلی اور دوہزار گیارہ کو اس شاندار گینٹ باز نے کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا دوستو آپ کے خیال میں وہ کون سا بولر ہو سکتا ہے جو شویب کا ریکارڈ توڑ سکے تینکس فور واشنگ گوڈ بائی